کیوں سپریم کورٹ نے اتنا بڑا عادیش دیا کہ دلی میں دو دن کا لوگ ڈاؤن لگایا جائے کیوں دلی سرکار کو اور کینتر سرکار کو پھٹکا لگائی ہے کہ دلی کے دو دن کے لوگ ڈاؤن کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں کہ دلی میں دو دن کا لوگ ڈاؤن کیوں لگایا گیا اور کیوں اس پہ بہت زیادہ چرچہ چلی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ عادیش دیا ہے کہ دو دن کا مطلب راجعہ سرکار کو دلی گورنمنٹ کو کہ دو دن کا لوگ ڈاؤن لگایا جائے کیونکہ جہو بات کی جائے دلی کی ائر قوالیٹی کی پانسو کے پار نکل گئے یہ جو ہوگی گائز دو سو کے بھی پار نکل جاتی ہے جہاں ائر قوالیٹی تو ورسٹ مانا جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں تو پانسو سے پار نکل جاتی ہے تو ڈائریکلی فیپڑوں پر آنکھوں پر جلن اور زیادہ دیر آنکھوں کو ایسی آکسیجن سے تو آنکھوں کی روشنی پر بھی ایفیکٹ پڑتا ہے پیپڑوں پر سب سے زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے اوپر سے کرونا کی مہا ماری کے بعد جو لوگوں کا بوسٹ لیول تھا مطلب جو لوگ زیادہ چلتے پھرتے تھے تو وہ بھی ہوم فروم ورک کے وجہ سے اپنے گھر میں رہنے کے وجہ سے تھوڑے سے سست ہو گئے ہیں تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا دھیان میں بات کی جائے سپریم کورٹ نے دلی گورنمنٹ کو ڈائریکلی یہ کہا ہے کہ آپ دو دن کا لوگ ڈاؤن لگائیں اب دو دن کے لوگ ڈاؤن کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ دو دن میں اپنے آپ ساری جو ہوا ہے وہ صحیح ہو جائے گی یا دلی کا جو ائر کوالیٹی وہ آٹومیٹلی کسے ہو جائے گی تو کہیں یہ اہام دنوں میں بھی کیونکہ ٹرافیک اتتا ہو جاتا ہے کبھی آپ دیکھتے ہیں انگر روڈوں پر دس دس پندرہ پندرہ منٹ تک صرف کار ہی نکلتی رہتی جیسے کہ ہم دلی بارٹر کی بات کریں کسانوں کا اندولن چل رہا ہے بھی فلال روٹ کھل گئی ہے اب بھی مجھے یہ نہیں معلوم ہے شاعر یا لوگوں کے لئے کھلی ہے یا نہیں کھلی ہے تو پورا گھوم کے جانا پڑتا ہے آپ اس ٹن کو مطلب جہاں سے ہم میرٹ ایکسپریس میں چھوڑ کے اندر جاتے ہیں دہلی کے تو آپ وہاں سے پورے پورے بیس منٹ صرف اندر جانے میں لگ جاتے کیونکہ اتنا جام ہوتا ہے اور کم سے کم جو کاریں ہوتی ہیں وہاں پر سہ سو آٹھ سو کاروں کا آپ سمجھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی وہ کارون ڈائی آکسائیڈ نکال رہی ہیں تو وہاں کا ٹیمپریز جو مطلب ائر کوالیٹی چیک کی جائے تو بہت جاتا ورسٹ مطلب چار سو ساڑھے چار سو سے ایسلی نکل جائے گی مطلب اچھے موسم کی بھی بات کر رہا لیکن اس ایفیکٹ کیا ہوگا تو موسم انسار کے بات کی چاہے تو جو ہوا چل رہی ہے اس ٹیم وہ یوپی کے طرف آ رہی ہے مطلب جو چل رہی ہے اس ٹیم ہریانڈا سے ہوتے بھی گھومتے بھی دلی کو کلین کر رہی ہے تو امید لگائی چاہ رہی ہے جو مطلب ایک ہوا کا جھوکہ آئے گا یا مطلب تیج ہوا جو رہیں گی وہ آفٹر ٹو ڈیز کے بعد رہیں گے اس لیے سپریم کوٹ نے جو آدیش دیئے ہیں وہ یہ دیئے ہیں دلی گورنمنٹ کو کہ ایٹلیس دو دن کا لاؤگ ڈاؤن لگا کے جو لوگ گھر میں رہنا چاہتے ہیں یا گھر میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ گھر میں کا جو بات کی جائے ایئر کالیٹی اتی زیادہ ورس نہیں ہوتی ایس کمپیریزن ٹو بھا لیکن کیا وہ سب کو چھٹی کریں گے یا پروریمنٹ لاؤگ ڈاؤن لگائیں گے جیسے کہ بات کی جائے جو فرسٹ ٹائم ایک طریقے سے سنڈے کا لاؤگ ڈاؤن لگایا گیا تھا کرونا سے بطلب لمبے لاؤگ ڈاؤن کے مقابلے ایک چھوٹا لاؤگ ڈاؤن جو سنڈے سنڈے کا لگایا گیا تھا ویسا دو دن کا لاؤگ ڈاؤن لگ سکتا ہے تو لگتا ہے تو بھاگنے کے جورت نہیں ہے کیونکہ آل انڈیا لاؤگ ڈاؤن نہیں لگنے والا یہ کرونا کا لاؤگ ڈاؤن نہیں ہے یہ صرف ائر کوالیٹی کا لاؤگ ڈاؤن ہے اور امید ہے دو دن کے بعد جیسی ہوا کلیر ہوتی ہے پھر سے اپنے جو نارمل برک ہے آپ اس لئے کر پائیں گے دوستو یہ ویڈا آپ کو اچھا لگے چینل کو سسکر ویڈیو کو لائک جلو کیجئے گا دھنے بات